باسکنی مجلس میں ہم لوگ پہنچ گئے ارشاد قمریہ کے حضرت آلہ حضرت قطب الاسر میر قمر الدین حسین مہنمی ابو الولائی عظیمہ بادی قدسہ صرف رہو العزیز کے محفوظات آلہ حضرت ایسے بزرگ ہیں جن کے محفوظات کے تین مجموعے جمع کیے گئے ہیں اور جب بھی کسی بزرگ کے محفوظات کے جمع ہونے کی خبر ملتی ہے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس بزرگ کا فیضان اور اس بزرگ کی علمی خدمت کے شواہد مرتب ہو جاتا ہے بہت بڑے بڑے بزرگان دین ہیں جن کے محفوظات جمع نہیں ہوئے تو ان کی بزرگی تو مسلم ہے لیکن ان کی جو مجلسیں تھیں یا ان کی جو گفتگو تھی یا ان کے جو رشادات تھے ان کے جمع نہیں کرنے سے علمی دنیا محروم رہ گئی ظاہر ہے کہ ان کی گفتگو نہایت امدہ آلہ اور اللہ کی طرف رحمت دلانے والی ہوگی اس لئے کہ وہ اللہ والے تھے علم اللہ دنی سے ان کو حصہ ملا تھا ان کی نیت خالص تھی وہ اہل دل تھے اور ان کی زبان سے جو باتیں نکلتی تھی وہ دل سے نکلتی تھی تو دل تک اثر کرتی تھی لیکن ان کے جمع نہیں ہونے سے ہم لوگوں کا بڑا نقصان ہوا اور یہ اس بات سے سمجھ میں آتا ہے کہ جن بزرگوں کے ملفوظات جمع کیے گئے بستن خاجہ نظام الدین اولیاء حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلی مخدوم جہان شایخ شرف الدین احمد یحیاء بنیری مخدوم حسین بن معیز نوشہ توحید بلخی مخدوم احمد لنگر دریا بلخی مخدوم اشرف جہاگیر سندانی یہ جو بزرگان دین ہیں ان کے ملفوظات میں علوم و معارف کا وہ خزانہ دنیا کو حاصل ہوا کہ اگر یہ ملفوظات مہیا نہ ہوتے تو ہم ان سارے علمی نگارشات اور روحانی فرمودات سے محروم رہ جائیں تو ان بزرگوں کا احسان اور ان بزرگوں کے ملفوظات جمع کرنے والی شخصیات کا بھی احسان ہمیشہ رہے گا اور ملفوظات ایک ایسی سنف ہے جس میں ہر مضمون پایا جاتا ہے یعنی ہر موضوع کی چیزیں مختلف علوم و فنون کے نکات اس میں پایا جاتے ہیں مثلا اس میں قرآن کی تفسیر کا معاملہ بھی نظر آ جاتا ہے تفسیری نکات ہوتے ہیں بعض قرآن کی آیت اور الفاظ اور شان نزول سے متعلق بزرگان دین اپنے گہرے متعلق اور اپنے الہام اور مشاہدے کی روشنی میں مکاشفے کی روشنی میں ایسی باتیں بیان کر دیتے ہیں کہ ان کے سننے کے بعد قرآن کے مطالعے کا لطف بڑھ جاتا ہے اسی طرح حدیث حدیث کا تذکرہ جب مزرگان دین اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں تو حدیث کی وہ تفہیم سامنے آتی ہے جس کا تعلق الہام اور مکاشفے اور مشاہدے سے ہوتا ہے انہی ملفوظات میں آپ کو مسائل شرعیہ کا ذکر مل جائے گا بہت سے سوالات ایسے مل جائیں گے جو آپ کے دل میں پیدا ہوتے ہیں وہی سوال پوچھ دیئے گئے تو ان سوالات کے جوابات لوگوں کے دلوں کی تسکین اور ان کے ایمان اور یقین میں اضافے کا سبب بنتے ہیں اولیاء اللہ کے حالات کے بارے میں کوئی سوال آ گیا برسویل تذکرہ کسی بزرگ نے کسی ولی کی زندگی سے مطالب کوئی بات بیان کر دی تو وہ بھی ایک بڑی اہم بات ہو جاتی ہے کہ اس کے ذریعے ہم لوگوں تک کسی بزرگ کی سوانے ہیں کسی محترم شخصیت کی زبان سے پہنچ جاتی ہے اس کے علاوہ تصوف کے بہت سے باردار مکاشفات استلاحات اس پر بھی بزرگان دین کی گفتگو ایک بہت آثنٹک سورس ہے ایک آثنٹک میٹیریل ہے جو ملفوضات کے ذریعے ہم تک بہت جاتا ہے انہی ملفوضات میں بعض دفعہ برسویل تذکرہ قصدن نہیں ارادتن نہیں سیاسی تذکرہ بھی آیا ہے کون بادشاہ ہے بادشاہ کیسا ہے وزیر کون ہے وزیر کیسا ہے سلطنت کیسی ہے عوام کس حال میں ہے عوام کے اندر کیا نکات ہے عوام کیا سوچ رہی ہے ان باتوں کی بھی خبر ملفوضات سے مل جاتی ہے یعنی یہ ملفوضات جہاں ایک طرف مذہبی روحانی اور دینی اعتبار سے ہماری معلومات اور ہمارے احساسات و جذبات کو قوی اور بہتر بناتے ہیں وہیں یہ ملفوضات ایسی اطلاعات بھی پہم پہنچا دیتے ہیں جس سے تاریخ کو مرتب کرنے میں بھی بہت اہم ماخذ مل جاتا ہے اور وہ معاصر ماخذ ہوتا ہے تو اس لحاظ سے ملفوضات بہت اہم ہیں تو یہ تو مضامین کے اعتبار سے ہوا ملفوضات کی جو زبان ہوتی ہے وہ بنسبت تصنیف کے تعلیف کے مستقل کتاب کے آسان ہوتی ہے اس لئے کہ کتاب لکھتے وقت مصنف اپنے لیول سے کتاب لکھتا ہے یا پھر اپنی بلندی مرتبہ کی خبر دیتا ہے اپنے مرتبے کی خبر دیتا ہے کتاب دیکھنے سے پتا چلے گا کہ اس کا رائٹر کس مرتبے کا اس لئے کہ اس کی تحریر اس کے مباحث اس کے رتبے کی خبر دے رہے ہوتا ہے لیکن ملفوضات میں یہ ہوتا ہے کہ سامنے جو بیٹھا ہوا ہے اس کو دیکھ کر کے گفتگو کرتے ہیں اہلاللہ اللہ والے تو سامنے والے کے سمجھداری کا خیال کر کے صاحب ملفوضات اپنے مرتبے سے نزول کر کے نیچے اتر کر جس کو جس سے بات کر رہا ہے اس کے رتبے کے مطابق بات کر رہا ہے اسی لئے ملفوضات کی زبان آسان ہوتی ہے ملفوضات میں تقریری رنگ ہوتا ہے اور تقریر میں سامین کا لحاظ رکھنا تقریر کی کامیابی ہوتی ہے اور یہی تقریر کا حسن ہے اس لئے یہ جو تقریری رنگ ہے یہ ملفوضات کی خاص پہچان ہے بعض اناوین ملفوضات میں ایسے آ جاتے ہیں جو کھوجنے سے بھی کتابوں میں نہیں مل پاتے برسبیل تذکرہ آ گیا کسی نے سوال کر دیا کسی نے پوچھ دیا اس سے بات سے بات نکلی اور وہ بات حاصل ہو گئی جو دریائے علم میں غوطہ لگانے والے کو بھی آسانی سے نہیں ملتی وہ موطی ملفوضات کی دنیا میں مہیا ہو جاتا ہے تو یہ ملفوضات آلہ حضرت کے ہیں اور آپ کے تین ملفوضات جمع کیے گئے پہلا ملفوض جو حضرت کا جمع کیا وہ حضرت کے خلیفہ تعلیم یافتہ تربیت یافتہ مسترشد حضرت مولانا شاہ محمد قاسم دانا پوری نے انہوں نے اپنے جمع کردہ ملفوضات کو نام دیا انوار قمریہ دوسرا ملفوض حضرت کا جمع کیا آپ کے ایک اور ممتاز خلیفہ جو رشتے میں آپ کے بھانجے بھی ہوتے تھے اور ایک رشتے سے بتیجے بھی ہوتے تھے حضرت سید المحققین مولانا سید شاہ عطا حسین فانی تخلص تھا آپ کا فانی دانا پوری سمہ گیاوی رحمت اللہ علیہ نے دو ملفوضات کے مجموعے جمع فرمائے ایک کا نام رکھا اسرار قمریہ اسرار قمریہ خانقہ سے یہاں سے الحمدللہ شائع ہو گئے اور اس کا دوسرا ایڈیشن بھی سامنے آ گیا اور وہ بھی اب ختم ہونے کی قدار پر ہے اس قدر مقبول ہوئی یہ قدار اور اس کا بنگلہ ایڈیشن بھی بنگلہ دیش سے شائع ہوا اور وہ بھی ہاتھ و ہاتھ ختم ہو گیا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسرار قمریہ کس قدر اہم سہل دلنشی پر مغز اور آلہ گفتگو کا مجموعہ ہے جس میں آلہ حضرت نے گفتگو فرمائی ہے مجالیس چھوٹی چھوٹی ہے لیکن اس میں جو مضامین آئے ہیں وہ بہت ساری کتابوں کا خلاصہ ہیں نیچوڑ ہیں سارانش ہیں اسرار قمریہ ہے اس میں چالیس مجالیس تھی یعنی ان مجالیس کو جمع کیا گیا تھا جو چالیس دنوں کی حاضری میں نصیب ہوئے تھے ایک دوسرا ملفوظ بھی حضرت حضرت فانی نے جمع فرمایا اپنے مرشد کے ملفوظات آلہ حضرت کے ملفوظات اور اس کا نام رکھا ارشاد قمریہ ارشاد قمریہ زخیم ملفوظ ہے تقریباً ساڑھے چار سو صفات کو محیط ہے اور اس میں نوے مجالیس ہے یعنی نوے دن کی حاضری کو ریکارڈ کیا گیا ہے اس سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ آلہ حضرت کی مجالیس میں کس ادر علمی گفتگو ہوتی تھی آپ کس طرح گفتگو فرماتے سوالوں کے جواب دیتے گفتگو علمی بھی ہے محتاط بھی ہے متوازن بھی ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کس قدر مطالع وسی تھا اور اپنے وسی مطالع کو کس توازن اور میار کے ساتھ آلہ حضرت حاضرین تک پہنچاتے تھے تاکہ ان کے ذہن و دماغ تک دین روحانیت یعنی شریعت طریقت اور معرفت کی چیزیں کس خوبی کے ساتھ پہنچ سکیں تو ہم لوگ اس کی مجالس دیکھ رہے ہیں آج ہم لوگ با سٹھویں مجلس جس کو ارشاد شست و داؤن کے نام سے جمع کیا گیا ہے اور اس میں دو عنوان رکھا ہے ایک عنوان ہے کہ نبی امی کہنے کا کیا مطلب ہے حضور کے نام کے ساتھ امی لفظ کا استعمال ہوتا ہے آپ کو نبی امی کہا جاتا ہے تو اس کے کیا معنی ہے کیا مفہوم ہے کیا مطلب ہے ایک سوال تھا دوسرا سوال دوسرا عنوان یہ تھا کہ انسان پر فرشتوں کو فضیلت ہے یا نہیں ہے تو کیسی ہے اور نہیں ہے تو کیسی ہے افضل کون ہے انسان ہے کہ فرشتے ہیں ملائکہ ہیں یا انسان ہیں یہ دو عنوان پر گفتگو ہو رہی ہیں فرماتے ہیں کہ روز بحضور اقدس آجن بودھ ایک روز میں آلہ حضرت کی خدمت میں حاضر تھا حضرت سلطان العاشقین چنی ارشاد کرتا آلہ حضرت سلطان العاشقین نے اس طرح ارشاد فرمایا در فضائل حضرت نبینا محمد علیہ السلام یکے از فضائل نبی الامی یعنی حضور پاک علیہ السلام کی جو فضیلتیں ہیں بہت طرح کی فضیلتیں ہیں حضور پاک علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی خومیاں فضیلتیں بلندیاں خصائص عطا فرمائے ان میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ امی نبی ہیں نبی امی ہیں عرض داشت جامع ملفوظ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ مانیے امی ناخاندہ آست کیا امی کے معنی انپڑ ہوتے ہیں امی کے مطلب انپڑ ہے ناخاندہ ہے فرمودن اللہ حضرت نے ارشاد فرمایا آرِ علماءِ متقلمین بحمین مانا فضلِ حضرت میدانا فرمایا کہ علماءِ متقلمین امی کو اس مانا میں حضور کی فضیلت کا سبب قرار دیتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی حضور پاک علیہ السلام کی فضیلت ہے آ حضرت کشفِ علمِ لدن بود اللہ دریس سر ریست وحدتِ وجود کے بیان کردہ خواہت شد کہتے ہیں کہ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے علمِ لدنی اترا علمِ لدنی اتا ہوا یعنی وہ علم نہیں جس سے ساری دنیا عالم بنتی ہے جانکار بنتی ہے ساری دنیا کو نولیج کے نتیجے میں جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم یا تو کسی سے سیکھ کے ہوتا کسی سے پڑھ کے ہوتا مطالعے میں ڈوب کے ہوتا کسی کی شاگردی میں رہ کے ہوتا اور ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی استاد ہوتا ہے اور آدمی بتاتا ہے کہ یہ بات ہم نے فلا کتاب میں پڑھی ہے یہ کتاب ہم نے فلا جگہ پڑھی ہے یہ نولیج ہم کو فلا سے ملا ہے یہی دنیا میں علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور یہی مادیم ہے یہی طریقہ ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلمہ کے لیے یہ کہا گیا کہ یہ جو ٹریڈیشنل طریقہ ہے نولیج حاصل کرنے کا وہ حضور کو نہیں دیا گیا کیا دیا گیا کشف علم لدن یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے علم سے آپ کو علم عطا فرمائے علم الہی سے آپ کو علم نولیج گیان اور علم کی روشنی سے آپ کو نہ ہلایا پروردگار نے خود نہ ہلایا اور اپنے علم خاص سے آپ کو حصہ عطا فرمائے اللہ دریج وحدتِ وجود کی بیان کردہ خواہد شد اس میں وحدتِ وجود کا بھی ایک راز ہے جو آگے بیان کیا جائے اول بیان علماء زاہر بشنوے بڑا عاجب سمجھتے تھے بڑا زبردست جانکار اور نولیج والا سمجھتے تھے اور ان کو بڑا تنتنا تھا غرور تھا تکبر تھا کہ ہم جو بول لیں گے وہ دوسرا کیا بولے گا ہم جو بیان کر دیں گے وہ دوسرا کیا بیان کرے گا تنتنا تھا ان کے اندر خصوصا ابن مغیرہ اب ایک نام لیا کہ ابن مغیرہ نام کا ایک شخص تھا کہ میدانس کے اگر در قریش نبی مبوس خواہد شد من باشا مغیرہ کو یہ دماغ میں ایک بات تھی کہ اگر خواہد شد میں کوئی نبی آئے گا تو میں ہی ہوگا دوسرا نہیں ہوگا ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہوگا چراغ کے بسبب علم از دیگران فسیح افضل حسط اس لیے کہ میرے جیسا جانکال اور نولیج والا تو کوئی دوسرا ہی نہیں ہم سے بڑا گیانی کون ہے اور ہم جب بولنا شروع کرتے ہیں تو سب رکھ کے میری بات سنتے ہیں تو اگر کوئی اسپیشل اسٹیٹس اللہ تعالی دے گا جو برعکس برعکس دعوش یا دعوکش واقع شد کہ آ حضرت خاتم النبین شدند بسبب خفت و حسد تکزیب قول آ حضرت می نبود اس نے جب دیکھا کہ حضور خاتم النبین ہو گئے اور ان کی نبوت دیرے دیرے سب کے لیے قبولیت کی منزل تک پہنچ رہی ہے مجبور ہوئے سب لوگ ان کو نبی ماننے کو ان کی نبوت کا آفتاب روشن ہو گیا اب کوئی اب ان کے نبوت سے انکار کرنے میں ایماندار نہیں رہا بے ایمانی کے ساتھ انکار کریں وہ الگ بات ہے ایمانداری کے تقاضی یہ ہے کہ دل کی دھڑکن سب کی یہ کہنے لگی کہ یہ نبی ہے تو اس کو بڑی خفت ہوئی بڑی شرمندگی ہوئی اور بڑی شرمندگی کے نتیجے میں محسد میں گرفتار ہو کر حضور کی تقضیب اور حضور کا انکار کرنے لگا حضور کو جھٹلانے لگا اس سے ایک بات اور سمجھ میں آئی کہ حضور کے انکار کرنے میں ایک وجہ لوگوں کی تقضیب کی یہ بھی تھی کہ انہوں نے اپنے بارے میں خود کچھ سوچ رکھا تھا جب وہ ان کو نہ ملا اور ان کے مشہور ہونے کے بجائے حضور مشہور ہو گیا ان کی بڑپن پر اجمع ہونے کے بجائے حضور کی بڑائی اور بڑپن پر اجمع ہو گیا تو بہت سارے لوگ حضور کے دشمن صرف اس لیے ہو گئے کہ ہونا ہم کو تھا تو یہ کیسے ہو گئے وشرف امی شدن حضرت علیہ السلام بدی مسلحت بو اسی مسلحت اور حکمت کی وجہ سے حضور کا امی ہونا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا وجہ تھی کہ حضور کو امی کہا گیا امی جانا گیا کیا مسلحت تھی اس میں مسلحت کیا تھی کہ اگر صاحب علم ظاہر بودند کفار قریش گفتندی کہ بزور علم کتاب قرآن بتصمی فاور اگر حضور پاک علیہ السلام بھی ان کی طرح دنیاوی علم رکھتے اور کسی سے پڑھے ہوئے ہوتے اور دنیا جانتی کی بہت پڑھے لکھے ہیں انہوں نے فلا جگہ پڑھا ہے انہوں نے فلا سے پڑھا ہے اور یہ بھی پڑھے صاحب علم ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن لے کے آئے ہیں یہ انہوں نے خود لکھا ہے انہوں نے خود تیار کیا ہے یہ انہی کی تصمیف ہے یہ انہی کا کمپائل کیا ہوا ہے یہ انہی کا بنایا ہوا ہے اس لئے کہ یہ تو صاحب علم ہیں اور بنانے پر قادر ہیں انہوں نے اپنی لیاقت کے اپنی قابلیت سے اپنی ایبیلیٹی سے اپنی صلاحیت سے یہ قرآن تیار کر لیا اور کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب واقنون بشنو مانی امی دیگر اینست یہ تو ایک بات ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جیسا کہ علماء متقلمین کہتے ہیں کہ امی کے معنی ناخاندہ ہے جس کو دنیا میں پڑھنے لکھنے کا موقع نہیں ملا کسی کی شاگردی کرنے کا موقع نہیں ملا وہ امی ہے تو اس مانا کر یہ مانا ہوگا کہ حضور کو امی اس لئے کہا گیا تاکہ آپ پر یہ الزام نہ لگے کہ جو وہی آپ پیش کر رہے ہیں وہ وہی آپ ہی کی تیار کی ہوئی ہے اس لئے کہ جو وہی حضور پاک علیہ السلام سنا رہے ہیں اس کا جو میعار ہے وہ میعار یہ بتا رہا ہے کہ یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کا علم دنیا کے علم سے زیادہ ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا کا علم تھا نہیں اس لئے یہ الزام نہیں لگ سکتا کہ حضور نے یہ چیز تیار کر لی ہے یقیناً ان کو اوپر سے آئی ہے اللہ تعالی نے ان کو عطا فرمایا ہے وہی یہ الہی ہے اللہ کا عطا کردہ ہے اللہ تعالی نے ان کی زمان پر قرآن کو اتارا ہے جس کو یہ پڑھتے اور سناتے ہیں یہ مانا لیے اب ایک اور مانا امی کا کہ امی کے اور بھی کوئی مانا ہے یہ یہی مانا ہے تو مانی امی دیگر مانی امی دیگر اینست کہ ترزبان ارب ام مادر رکھو ہے عربوں کے زبان میں عربی زبان میں ام کہتے ہیں ماں کو یعنی زائد اے شائد یعنی اس چیز کو ام کہیں گے جس سے کوئی چیز پیدا ہو جس سے کوئی چیز برامد ہو اس کو ہم ام کہیں گے پس بدان اس طرح سمجھو سمجھانے کے لئے مثال دے رہا ہے ام القطاب وہ کتاب جس سے کتابیں پیدا ہوئیں ام القطاب بھائیں یہی ایک کتاب ہے اور اس سے لوگوں نے دس کتاب بنا لیا تو جس سے دس کتاب بنای گئی وہ ان دس کتابوں کے لئے ام القطاب ہوئی اس لئے کہ اسی کتاب سے وہ دس کتابیں پیدا ہوئیں ام القطاب قرآن اس ام القطاب کیا ہے قرآن ہے یعنی مادر دیگر کتاب کہ عزو کتاب ہا ظاہر شد یعنی جتنی کتابیں علم کی چیزیں ہیں وہ کہاں سے نکلیں قرآن سے نکلیں یعنی توریت و انجین و زبور اور دیگر صحب دری قرآنس و حمدر دین جملہ کتب عزی قرآن پیدا شد یعنی قرآن کو امم الكتاب کہا گیا ہے اور قرآن وہ بنیادی کتاب ہے جس کے مضامی توریت میں آئے زبور میں آئے انجین میں آئے اور آج بھی جو بڑی بڑی دنیا میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں ان کی دنیا میں ضرور کا سبب قرآن بنا قرآن نے ایسی چیزوں کی طرف انسانوں کی رہبری کی کہ لوگ اسی رہبری کی وجہ سے آگے بڑھے سوچا فکر کیا اور پھر ایک دنیا سائنس کی اور نالج کی اور گیان کی پیدا ہوتی چلی گئی ان کو مائل با تحقیق کرانے والی کتاب قرآن ہے قرآن نے لوگوں کے اندر جاننے کا مادہ بڑھایا سیکھنے کا مادہ بڑھایا تحقیق اور ریسرچ کا مادہ بڑھایا قرآن نے اس بات کی کوشش کی کہ دنیا اور دنیا کی چیزیں اور فضاء اور فضاء کی چیزیں آسمان زمین ستارے چاند تارے سمندر پہاڑ معمولی سے معمولی اور غیر معمولی سے غیر معمولی چیزوں کے طرف قرآن نے رغبت دلائی اور اس رغبت کے نتیجے میں دنیا نے جب سوچنا شروع کیا آگے پڑھنا شروع کیا تو ہزاروں نہیں بے شمار کتابیں لکھ دی گئی لیکن ان کتابوں کو پیدا کرنے والی کتاب قرآن ہوئی کتاب اس لحظ سے بھی قرآن عمول کتاب ہے کہ فرماتے ہیں کہ کتاب فقہ وغیرہ وحمچنین اسی طرح مسئلہ مسائل کے کتاب حدیث کے کتاب سب تو قرآن کی وجہ سے پیدا ہوئے وضوع کا مسئلہ نکاح کا مسئلہ طلاق کا مسئلہ نماز کا مسئلہ بیچنے اور خریدنے کا مسئلہ یہ سب کے لئے کہاں جاتا ہے آدمی قرآن رجوبہ قرآن قرآن کی آیت نقل کرتا ہے اس سے دلین لیتا ہے مسئلہ بتاتا ہے سارے علماء فقہ سب کچھ میں تصوف کی کتاب تصوف کی عمول کتاب کیا ہے قرآن ہے حدیث کی عمول کتاب کیا ہے قرآن ہے حدیث تشریح ہے قرآن اسی طرح فقہ علام جتنے بھی علوم و فنون پیدا ہوئے ان سب کی عمول کتاب قرآن ہے اور جو عمول کتاب والا ہے وہ عمی ہے وحنچنین عمول قرآن یعنی مادرِ ہما قریہ اسی طرح سے جیسے عمول کتاب کتابوں کی ماں اسی طرح عمول قرآن قرآن قریہ کی جمعہ ہے یعنی آبادی کی ماں جہاں سے آبادی پیدا ہوئے آج دنیا میں آبادی کے بڑے بڑے مراکز ہیں ہوا یہاں سے ہم اڑتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ نیچے اگر نظر آپ کی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ویرانی ہے پھر دھیرے دھیرے پاکٹ سب ملے گا آبادی ہے پھر آبادی ہے ہٹھٹ کے آبادی ہے تو جتنے پاکٹس ہیں جہاں پر آبادی ہے انسان پس رہا ہے تو کوئی جگہ تو ایسی ہوگی جہاں سب سے پہلے آبادی قائم ہوئی ہو پھر وہی سے آدمی نکل کے دائیں آیا ہوگا پائیں آیا ہوگا اب پھر دوسری جگہ اس کا خاندان بسا ہوگا پھر وہاں آبادی بڑھی ہوگی تو ایسی کون سی جگہ ہے جہاں سب سے پہلے انسان آباد ہوا اور وہاں آبادی کا قیام ہوا جہاں سے انسان نکل نکل کے دنیا میں پھیلتا گیا اور آبادی کے براکز بنتے گئے اس کو کیا کہا جائے گا ام القرآن آبادیوں کی ماں تو وہ کون جگہ ہے ام القرآن نام مکہ معظمہ حس مکہ معظمہ کا نام مکہ مکرمہ کا نام کیا ہے ام القرآن اس لئے کہ وہی حضرت آدم و حضرت ہوا بسیں آباد ہوئیں اور وہ پہلی بستی پہلی آبادی پہلا قریہ بنا اور اسی لئے جب وہاں سے ان کی اولاد اور اولاد کی اولاد پھیلتی گئی دنیا میں تو مکہ کا نام ام القرآن ہوا آبادی کی ماں ہما شہر ہا و دے ہا عظیب پیدا کہ مکہ ناف زمین مکہ جو ہے وہ زمین کا ناف ہے کیمر ہے زمین کی بندو جہاں پر ڈالی جائے ناف کی جگہ پر وہ مکہ ہے و لقب آن حضرت علیہ السلام بنسبت سکونت مکہ معظمہ نبیو الامی شد اور چونکہ حضور پاک علیہ السلام اس ام القرآن کے رہنے والے تھے اسی لئے حضور پاک علیہ السلام کو ام میں رہنے کی وجہ سے امی کہا گیا اور اسی بنیاد پر قرآن میں بھی آپ کو امیوں کے درمیان نبی بنانے والا اللہ ہے وہی اللہ ہے جس نے آپ کو امیوں کے درمیان بھیجا تو حضور کے ساتھ ساتھ جہاں بھیجا گیا ان کو بھی امی کہا جا رہا ہے تو اس کے مطلب ہوا کہ حضور ہی حضور ایک ایسی قوم میں پیدا ہوئے تشریف لائے جو سب کی سب امیین تھی تو امیین سے مراد مکہ والے تھے ام مکہ ام القرآن اور وہاں کی آبادی امیین اور وہاں پیدا ہوئے حضور تو حضور امی نبی ہوئے مثل آکے نبی المکی و نبی البتہی و نبی التحامی و نبی المدنی یعنی حضور کے نام کے ساتھ مکی مدنی سب لکھا جاتا ہے اب تہی بتہی اب تہامی یعنی مکہ والے نبی مدینے والے نبی بتہ والے نبی تہام والے نبی تہام دامنے کوہ رامی کو ہے تہام کے وجہ بہتے ہیں پہاڑ کی ترائی میں اور مکہ کی جو آبادی ہے وہ پہاڑ کی ترائی ہے پہاڑ کے نیچے کی آبادی ہے تو اس لیے تہام بھی کہا گیا پس مراد نبی الامی با وجہ دیگر ایبود یعنی یہ بھی ایک وجہ بڑی اہم ہے کہ حضور کے امی کہنے کی وجہ دراصل مکہ والے ہونے کی بنا پر کہا گیا یعنی امی سے مراد ہے مکی نبی اللہ سیوم معنی اینس اب تیسرا معنی تیسرا معنی یہ ہے کہ بہمین معنی ام ایک اور معنی اس کی یہ ہے کہ ام کے معنی کہتے ہیں جس سے چیزیں پیدا ہوں وہی ماں کے معنی میں وہی ایک معنی اور لیا حضرت نے وہ کہتے ہیں ام جس سے چیزیں نکلیں جو چیزوں کی یہ وجود کا سبب بنیں اس کو بھی ام کہتے ہیں وجود کا سبب بنیں جیسے مثال کے طور پر ہم دے رہے ہیں مثال کہ آپ ایک گاؤں میں جائیے اور لوگ پوچھئے کہ یہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں تو آدمی کہہ کہ ارے یہ سکول کھلا نہیں اس کی وجہ سے اس گاؤں میں پڑھے لکھے لوگ ہوگے ورنہ کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا یہی سکول ام کی حیثیت ہے اس اسکول کی اسی اسکول سے لٹریٹ نکلے ورنہ لٹریٹ یہاں کوئی نہیں تھا تو اس معنی میں بھی حضور پاک علیہ السلام کو ام اور امی اس لئے کہا گیا کہ آپ ہی سے سبب بنی ساری کائنات کی تخلیق کی لو لاک لما خلقت لکلاک آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو آسمانوں کو نہ بناتا لو لاک لما خلقت الخلق کسی کو پیدا نہ کرتا اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا یعنی آپ جو پیدا ہوئے تو ساری پیدائش کا سبب آپ بنے آپ وجہ تخلیق کائنات وجہ تخلیق ذرات آپ ہی تو ہیں کہ آپ سے سب کچھ آپ کی وجہ سے آپ کے طفیل آپ کے صدقے میں سب کچھ بنا تو اس لحاظ سے بھی آپ امی ہیں ام ہیں کہ آپ ہی سے سب کچھ بنا اب فرما رہا ہے کہ یعنی زائند ہما انبیاء اور رسول ایسے ذات بابرکات ظہور جملہ انبیاء شکل یہ جتنے انبیاء پیدا ہوئے یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ ہے باعث وہی ہے اگر حضرت نہ شد اندی برطبہ نبوت کسے دیگر نبی نہ رسیدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر تاج نبوت نہ پہنا دیا جاتا تو دوسرے نبیوں کو بھی نبوت کا مطبع حاصل نہ ہوتا حضور پاک علیہ السلام انبیاء کو آخری نبی بنایا گیا تو اسی لیے بنایا گیا کہ ان کے پہلے نبی پیدا کیے جائیں گے تاکہ ان کا آخری نبی ہونا لوگوں پر واضح ہو سکتا بلکہ ظہور کائنات اشرف ظہور احضرت است علیہ السلام بابستا احضور اول ما خلق اللہ نوری بہت مشہور حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کی تخلیق فرمائی میرے نور کو خلق فرمایا دوسری حدیث میں آنا انا من نور اللہ والخلق اکل لہم اکل لہم من نوری اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے نور سے پیدا کیا اور ساری مخلوق کو میرے نور سے پیدا کیا مجھے اپنے نور سے پیدا کیا اور ساری مخلوق کو میرے نور سے پیدا کیا اور کلام قدسی شاہد ای بیانس اور اللہ تعالیٰ کا یہ کلام بھی اس بات پر دلیل ہے کہ لولا کلمہ خلقت الافلاق سارے آسمانوں کو پیدا اسی لئے کیا کہ آپ کو پیدا کرنا ان کی تخلیق کا سبب بنا بشنو مانی نبی الامی نکتہ اسرار وحدت وجود اب اس معنی کر سنو کہ وحدت وجود کے حوالے سے آپ کے نبی امی ہونے کا کیا راز ہے اس میں کون کون سے راز پوشیدہ ہے اب اس پر بات آلیں از بیان مانی علماء از بیان مانا علماء ظاہر سرس بدا وحدت مراد از ذات بابرکاتس آ حضرت علیہ السلام منزل لاہود کے از ہاہود نزول کردہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلمہ کی ذات بابرکات کو آپ کے وجود منور کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ منزل لاہود سے ہاہود میں نزول کر کے یہ وہ منزل ہے منازل کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کہ قرب کی جو منزل ہے اللہ تعالی کے نزدیک کی جو منزل ہے مقام ہے وہ مقام لاہود ہے اس کے بعد کی جو منزل ہے اس منزل کا نام ہاہود ہے یا ایسے کہیے کہ ہاہود کے نیچے لاہود ہے ہاہود کے نیچے لاہود ہے تو فرماتے ہیں کہ منزل لاہود کے از ہاہود نزول کردہ ہاہود سے نزول کر کے نیچے اتر کے آپ منزل لاہود تک آئے الغرض بائدانس کے مقام وحدت ظہور اہدیت مقام وحدت کیا ہے اہدیت کا ظہور ہے و از وحدت ظہور وحدیت ممکن الوجود شروع اور جب وحدت سے آگے ظہور کا معاملہ ہوا تو وہی ظہور وحدیت یعنی ممکن الوجود تک پہنچا تعینِ مراتبات تصریعی حرصِ مراتب موقوف ورکشودِ سالکست یہ جو تین منزل یہاں پر بتائی گئی یعنی ہاہود لاہود اور پھر اس کے آگے کی جو منزل آئی کہ اہدیت وحدت اور واحدیت یہ ساری منزل جو ہیں یہ سننے سے رٹنے سے غور کرنے سے سمجھ میں نہیں آئی جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی ان منازل کے معنی کو تم پر مشاہدہ نہ کرائیں یعنی سالک جب روحانی ترقی کر کے آگے بڑھتا ہے تو اس کو یہ منازل مشاہدہ کرائے جاتے ہیں دکھائے جاتے ہیں برکل اسی طرح جیسے تھیوری پڑھانے والے کو آپ کو چیز نسخہ بتاتے رہیے وہ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتا جب تک اس کو پریکٹیکل روم میں لے جاکے نہ دکھائیے کہ یہ نوسادر ہے اور یہ ایسیڈ ہے اور یہ فلا چیز ہے اس کو آپس میں ملاوگے تو ایسے نتیجہ نکلے گا یہ بھی جب تک ملا نہ دیا جائے تب تک سمجھ میں نہیں آتا کہ نتیجہ کیا نکلے گا ملا دیا تو زمان میں آنکھے کہ اچھا ایسا ہوگا بلکل اسی طرح کہتے ہیں کہ جب سالک پر یعنی اللہ کی راہ میں نکلنے والا ترقی کرنے والا جب ترقی کر کے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان چیزوں کے مشاہدے کا شرف حاصل کرتا ہے تو جیسے جیسے اس کو ترقی ہوتے جاتی ہے وہ ان منازل کو کسی قدر سمجھنے کے لائق ہو جاتا ہے اور جب تک اس کو یہ کشود اکار اللہ کی جانب سے یہ کشود نہ ہو یعنی اللہ کی جانب سے اس کے سامنے کے بادل کو چھانٹ نہ دیا جائے تب تک اس کے لئے سمجھنا ممکن نہیں ہے اور بحث کا سبب ہے بیانِ آ فضول جب تک یہ بات واضح نہ ہو جائے دکھان نہ دیا جائے اس کا بیان فضول ہے بعد ازاں کم ترین ازداشت اس کے بعد حضرت شاعتہ حسین فانی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ارز کیا کہ بعض گویند کے ملائک از انسان افضل ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ فرشتے انسان سے افضل ہیں وہ بعض گویند کے افضل انسان از ملائک اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں نہیں انسان افضل ہے فرشتوں سے تو حضور رہبری فرمائے توجہ فرمائے فرمودن پھر آلہ حضرت اس مسئلے پر گویا ہوئے بیان جو باتیں سنی سنائی ہیں ان کا تعلق اصول سے نہیں ہے سنی سنائی باتیں جو ہیں ان کو اصولی نہیں کہا جا سکتا وہ سنی سنائی ہیں بشنو فضیلت برحمہ انبیاء اور رسول حضرت نبینا محمد علیہ السلام راہ است سنو غور سے سنو جان لو سمجھ لو بوجھ لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء اور رسول سے افضل ہیں وعض انبیاء رسول نبی مرسل فضیلت دارن اور یہ بھی جان لو کہ انبیاء پر رسول کو فضیلت ہے سارے انبیاء اور رسولوں پر حضور افضل ہے اور جملہ انبیاء پر جو رسول ہیں وہ افضل ہیں وعض ملائکہ مقربین حضرت جبرائیل ومیکائیل وعسرافیل وعزرائیل علیہ السلام انبیاء افضل یہ جو ملائکہ مقربین ہیں یعنی سارے ملائکہ میں جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تقرب و نزدیکی رکھتے ہیں وہ چار ہیں جبرائیل ومیکائیل وعسرافیل وعزرائیل یہ چاروں جو ہیں ان سے انبیاء افضل ہیں تو یہ حرارکی بنی کہ ملائکہ ملائکہ سے افضل انبیاء انبیاء سے افضل رسولان رسول اور رسول اور مانبیاء سب سے افضل حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ احرارکی بنی اب اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَزْ أَوْلِيَا ان چہار فرشتہ فضیلت دارا انبیاء سے تو افضل ہیں یہ چار فرشتے لیکن اولیاء اولیاء سے یہ چاروں فرشتے افضل ہیں انبیاء افضل ہیں ان فرشتوں سے اور یہ فرشتے یعنی چاروں فرشتے جبرائیل میکائیل اور اسرافیل اور اسرائیل یہ افضل ہیں اولیاء سے اولیاء ان سے مفضول ہیں وَعَزْ مَلَائِكِ خَوَاسْ أَوْلِيَا اللَّهْرَ فَزِيلَتَسْتِ اور ان چاروں کے علاوہ جو فرشتے ہیں ان سے اولیاء افضل ہیں یعنی ملائکِ مقربین کے علاوہ اور بھی تو خاص خاص پرشتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کی کیا کیا خاصیتیں ہیں کون کہاں مقرر ہیں کچھ داروغہ جنت ہیں کچھ داروغہ جہنم ہیں کسی کو جمعہ کے روز بھیجا جاتا ہے کسی کو کہیں بھیجا جاتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے تو ان پر اولیاء کو فضیلت ہے وَعَزْ مُؤْمِنِينِ سَالِحِينَ مُتِيِّدِينَ ملائکِ خواس فضل دارا اور یہ جو خاص خاص پرشتے ہیں جن کو الگ الگ جگہ پر ڈیوٹی دی گئی ہے وہ عام مومنین اور صالحین یعنی نیک ایمان والوں سے افضل ہیں کون؟ جو خواس ملائک ہیں وہ افضل ہیں وَبَرْ مَلائکِ عَمَّا سُلْحَائِ مُؤْمِنِينَ رَا فَضِیلَتَ اور جو عام فرشتے ہیں بے شمار فرشتے ہیں لاکھوں لاکھ فرشتے کہیں کہیں اترتے رہتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں اور آتے رہتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے ان کی تعداد اور ان کی قیفیت اور کمیت کہتے ہیں کہ وَبَرْ مَلائکِ عَمَّا سُلْحَائِ مُؤْمِنِينَ رَا فَضِیلَتَ عام مومنین ایمان والے کلمہ پڑھنے والے وہ عام فرشتوں سے افضل ہیں عام فرشتوں سے افضل ہیں وَبَرْ حَمَا مُؤْمِنِينَ عَوَام وَبَرْ حَمَا مُؤْمِنِينَ عَوَام مَلَكِ عَوَام رَا فَضِلَ فَضِلْحَسْتَ وَبَرْ حَمَا مُؤْمِنِينَ عَوَام مَلَكِ عَوَام رَا فَضِلْحَسْتَ اور عام لوگ جو عام لوگ ہیں ایمان والے ان پر عام فرشتوں کو فضیلت ہے اے عزیز مراد از انسان انسانِ سُلْحَا وَمُؤْمِنِينَ نَفُسَاقُ وَكُفَار فِرْفِلْحَد کی کہ عام لوگوں کی جو بات کہی جا رہی ہے اس سے عام نیکوکار مراد ہیں عام گناہگار مراد نہیں ہیں جو فسق و فجور میں ٹوبے رہتے ہیں گناہ میں لگے رہتے ہیں وہ مراد نہیں ہیں کہ ان سے فرشتوں کی فضیلت کی بات کی جائے یہ جو فضیلت کی بات ہو رہی ہے یہ نیکوکاروں کی بات ہو رہی ہے عام لوگوں کی بات نہیں ہو رہی جو گناہ اور فسق و فجور میں لگے رہتے ہیں در مسائلِ صوفیاء ایشان راہ در انسان کامل لش و مارد ناقص دانت اس لئے کہ جو لوگ فسق و فجور میں دین سے دور رہتے ہیں اللہ اور رسول سے اپنے راہ تعلق کو کاتے رہتے ہیں وہ لوگ تو اولیاء اللہ کے نزدیک صوفیاء کرام کے نزدیک ناقص ہیں اور ناقص کی فضیلت کس چیز پر ہوگی ناقص تو کسی چیز پر فضیلت نہیں ہو سکتی ہے یہ جو بات ان لوگوں کی ہو رہی ہے جو نیک ہیں صالح ہیں عبادت گزار ہیں پابند شریعت ہیں ان کی فضیلت کی بات ہو رہی ہے اور جو لوگ شریعت سے برگشتہ ہیں شریعت سے دور ہیں وہ تو ناقص ہیں اور ناقص کو کسی پر کیا فضیلت ہو سکتا ہے یہاں پر جا کے یہ مجلس تمام ہوئی ہے